سلام علیکم ایڈیوان ولکم ٹو مہا چینل سکھر آئی بی اے نے جو ٹیسٹ کنڈا کیا تھا گراجویشن کیٹیگری کا گریڈ فائف تو ففٹین اس کے حوالے سے کچھ قیاسرائیاں ہو رہی ہیں یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ جی آہ ففٹی برسن یہ وہ تو میں کچھ اس میں کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں کہ میریٹ کس طرح سے بننا ہے ایکشلی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ تین چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گی آپ کے میریٹ بننے پر اس پر ایک چیز آپ کا ٹیسٹ کا سکور ہوگا دوسرا آپ کی ڈگری ہوگی اور تیسرا آپ کا جو ہے انٹویو کا سکور ہوگا اب ٹیسٹ کا سکور کے لوگ کا کاؤنٹ ہوگا جس بھی انسان نے فورٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس کاؤنٹ کیے ہیں وہ الیجیبل ہے جوب کے لیے ہے یعنی وہ اپلائے کر سکتا ہے اب جس نے فورٹی سکور کر لیا ہے فورٹی سکور کر لیا ہے اس کی جو بھی ٹیسٹ کا سکور ہے اس کا 50% جو ہے وہ میریٹ میں کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے جب اگریگیٹ بنے گا یعنی اگر کسی نے جو ہے وہ ساٹھ سکور کیا ہے تو اس کا 50% ہوا ہے 30 تو 30 اس کا میریٹ میں ایک ہوگیا پھر 20% جو ہے وہ ڈگری کا سکور ہوگا ٹھیک ہے اگر کسی کا 70% ہے ٹھیک ہے تو 70% یا 80% سکور ہے کسی کا ڈگری میں تو اس کا جو ہے وہ 20% اس حساب سے جو ہے وہ اس کے اگریگیٹ میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی 16 مارکس اس کے جو ہے وہ 80% تو 16 مارکس اس کے جو ہے وہ ڈگری کے کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے 30 اور 16 یہ ہوگا ہے اس کے بعد 30% جو آنکس ہوں گے وہ انٹرویو کیوں گے جو بھی آپ انٹرویو میں سکور کروگے اس کا 30% آپ کا جو ہے وہ یعنی for example اگر کسی نے انٹرویو میں سکور کیا ہے ہم assume کر لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ 100% سکور کر لیا تو 100% میں 30 سکور اس کا جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ملا کے آپ کا جو ہے وہ اگریگیٹ بنے گا اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ میریٹ بنے گا اور اس پر جواب ملے گی میں پہلے بھی یہ نوٹیفیکیشن شیئر کر چکا ہوں یہاں پہ بھی یہ چیز سارا پروسیجر آلریڈی ڈسکسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں 50% اور 20% ڈگری یہ پوری ڈسٹریبیشن آلریڈی شیئر ہوئی بھی ہے تو ہوفلی آپ لوگی کنفیوزن کلیر ہوگی ہوگی اور جو لوگ میری سے قریق کر رہے تھے بار بار ان کا میں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ویڈیو بنا کے ان لوگوں کو جواب دیں ہوفلی ویڈیو آپ لوگی فائدے مندو کی ویڈیو پر سندھائے لیکن شیئر کیجے گا چانل تو سپرائب کیجے گا تینکیو سو مجھ اللہ حافظ مجھل 見